آج کی مجلس میں میں یہ چاہتا ہوں کہ واقعہ کربلا کے ایک دوسرے پہلو جو یہ ہے کہ آخر کار امام عالی مقام کی شہادت کا ذمہ دار کون تھا وہ کون لوگ تھے جو کہ امام عالی مقام کی شہادت میں بلواستہ یا براہراست ملوث تھے تو اس چیز کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے جب ہم تاریخ کے کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ امام عالی مقام کی شہادت کے اولین ذمہ دار اہل کوفہ تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ امام عالی مقام مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے اور آپ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا اب کوفہ کے لوگ جو کہ ظلم کا شکار تھے یزید کے تشدد کا شکار تھے جب ان کو یزید کی طرف سے پریشانیاں پہنچیں اس کے ظلم و ستم کا شکار ہوئے تو ان لوگوں نے امام عالی مقام کے پاس خطوط لکھے کہ امام عالی مقام امت کے بہترین لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے ظلم و تشدد کا بازار گرم کیا جا رہا ہے یہاں پر ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ہماری عزت کی حفاظت کے لیے ہماری جانوں کی حفاظت کے لیے ہمارے مالوں کی حفاظت کے لیے آپ کوفہ تشریف لائیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ جو ہے ہمیں یزید کی ظلم و ستم سے نجات دلائیں کوفی انہیں امام عالی مقام کے ساتھ تواتر کے ساتھ خطوط بھیجے اور تاریخ کے کتابوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ امام عالی مقام کے پاس دو بیگ موجود تھے کہ جس کے اندر ان کی خطوط موجود تھے اور امام عالی مقام جب بھی کسی سے بات کرتے جس سے بھی راستے میں آپ کی ملقات ہوتی تھی اور جب وہ اپنے آنے کا مقصد بتاتے تو آپ بتایا کرتے تھے کہ میرے پاس اہل کوفہ کی جانب سے اتنے خطوط آئے ہیں اور وہ خطوط ان بیگوں کے اندر موجود ہیں کسرت کے ساتھ تواتر کے ساتھ خطوط امام عالی مقام کے پاس پہنچے لیکن جب امام عالی مقام ان کو یزید کے شر سے نجات دلانے کے لیے جب امام عالی مقام یزید کے ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے جب آپ مدینہ سے روانہ ہوئے مکہ پہنچے اور مکہ سے روانہ ہوئے کوفہ کی طرف آپ نے جب سفر کا آغاز کیا تو ادھر وہ لوگ جو کہ اب تک امام عالی مقام کو خطوط پر خطوط لکھ کر کے دعوت دے رہے تھے اور مدد طلب کر رہے تھے جب امام عالی مقام کوفہ کے قریب پہنچ گئے اور تقریباً سو 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 کلی میٹر کا فاصلہ رہ گیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ لوگ جو کہ اب تک امام عالی مقام کے ساتھ تھے انہوں نے امام عالی مقام کا ساتھ چھوڑ دیا اور نوبت یہاں تک پہنچی تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ صرف امام عالی مقام کا ساتھ نہ چھوڑا بلکہ ابن زیاد کے لشکر میں شامل ہو گئے جب امام عالی مقام کا سامنا ان لوگوں سے ہوا جو کہ اہل کوفہ تھے اور ابن زیاد کے لشکر میں شامل ہو چکے تھے تو امامی آلی مقام نے ان کے نام لے لے کر کے فرمایا کہ اے فلاں کیا تم نے مجھ کو خط نہیں لکھے بھیجا تھا اے فلاں کیا تم نے مجھے کوف آنے کی دعوت نہیں دی تھی اے فلاں کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ ہم کو یزید کی ظلم و ستم سے نجات جلاؤ لیکن حیرت دیکھئے کتنی ڈھڑائے کے ساتھ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے پاس کوئی خط نہیں بھیجا ہم نے آپ کو دعوت نہیں دی ہم نے آپ کو نہیں بلایا تو جو لوگ اب تک امامی آلی مقام کے پاس خطوط لکھ رہے تھے جب امامی آلی مقام ان کے پاس پہنچ گئے ابن زیاد کے لشکر میں شامل ہو گئے اور امامی آلی مقام سے صاف کہہ دیا کہ ہم نے آپ کے پاس کوئی خط نہیں لکھا اور ہم نے آپ کو نہیں بلایا کیا ہوا ان لوگوں کو ابن زیاد کا مال اور اپنی جان زیادہ عزیز محسوس ہوئی انہوں نے اپنی جانوں کو زیادہ عزیز سمجھا نواز رسول کی جان کو عزیز نہ سمجھا انہوں نے اپنی عزتوں کو زیادہ عزیز سمجھا نواز رسول کی عزت کو عزیز نہیں سمجھا انہوں نے اپنے منصف کو عزیز سمجھا امامی آلی مقام کی حرمت کا خیل نہیں رکھا چنانچہ یہ وہ سب سے پہلے لوگ ہیں جو کہ ثانیہ کرولہ کے ذمہ دار ہیں